بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیلی وظیفہ ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو ایک دن کا وظیفہ بتا رہا ہوں اس سے آپ کی کوئی بھی نیک خواہش ہے کوئی بھی آپ کو مشکل ہے کوئی بھی حاجت ہے آپ کی آپ ایک دن سے اسے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ سے پوری کروا سکتے ہیں لیکن اس کے جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ مرد حضرات کا الگ ہے اور عورتوں کا الگ ہے اور جو اس کی شرائط ہیں وہ دونوں کے لئے برابر ہیں یعنی کہ وہ تو میں اپنے ہر وظیفے میں آپ سے شیر کرتا رہتا ہوں بتاتا رہتا ہوں آپ کو جسم کا پاک ہونا لباس کا پاک ہونا جگہ کا پاک ہونا اور تلفز کا ٹھیک ہونا یہ تو ہر وظیفے کی شرائط ہیں لیکن اس کی ایک الگ شرائط جو وہ یہ ہے کہ مردوں کے پڑھنے کی جگہ الگ ہے اور عورتوں کے پڑھنے کی جگہ الگ ہے اور جو مرد حضرات ہیں وہ تو پڑھیں گے مسجد کے اندر جا کر محراب کے اندر کھڑے ہو کر اور جو عورتیں ہیں وہ پڑھیں گی گھر پر اور جو مغرب کی طرف ان کا کمرہ ہوگا اور اس کا جو مغرب والا کونہ ہے اس میں کھڑے ہو کر پڑھیں گی یہ وظیفہ کھڑے ہو کر پڑھا جائے گا بیٹھ کر نہیں پڑنا ایک شرط اور دوسرا اس کے اندر جس وقت آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ کا پورا تصور جو ہے آپ کے مقصد کے پیچھے ہونا چاہیے جس مقصد کیلئے آپ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں آپ کا دھیان ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے جتنی آپ توجہ سے دل لوگوی سے جتنے تصور پکا کر کے پڑھیں گے اتنا ہی آپ کو زیادہ اپنے مقصد میں فائدہ ہوگا تو کرنا یہ ہے کہ جب آپ مسجد کے محراب میں چلے جائیں یا کونے میں تو جب آپ وظیفہ پڑھنا شروع کریں تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و سنا بیان کر لیں اور دو رکا صلات الحاجت پڑھیں اسی جگہ پر اور اس کے بعد کھڑے ہو جائیں اکیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پڑھیں پھر اس کے بعد اکیس دفعہ دروشری پڑھیں پھر اس کے بعد سات دفعہ منزل پڑھیں منزل کی کافی آپ کو ہر جگہ سے مل جائے گی پھر اسی دفعہ آخر پر جا کے اکیس دفعہ دروشری پڑھیں اور اکیس دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اپنے مقصد کی دعا کریں تو انشاءاللہ ایک ہی دن میں آپ کا جو بھی مقصد ہے وہ آپ کو مل جائے گا